اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ لوگ کی طبیعت سے ٹھیک ہے دوستو اس سے پہلے کہ ذرا وی لوگ کی طرف چلیں ایک تو ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ لوگوں کو حفظ و امان میں رکھیں یوٹیوب چینل ہمارا زور سبسکرائب کریں جن دوستوں نے ابھی تک نہیں کیا اور بیل آئیکن پریس کریں جن لوگوں نے اوریڈی سبسکرائب کر لیا ہے اور یہ جو وی لوگ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ گروپ میں بھیجا کریں ویڈس اپ گروپ میں بھیجنا بہت ضروری ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں تک پہنچ سکیں سن سکیں سوشل میڈیا ٹاک شو ون فیس بک پا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں عددت میں نکاہ کا کہ سمران خان اور بشرا بی بی کے لیے روٹین سے زیادہ سریس ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن اس میں کچھ نہ کچھ نیا ایڈ ہو جاتا ہے اس کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اس سے آپ کو اگاہ کریں اس کیس کی دلچسپ جو سماعت ہوئی ہے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے زشتہ سماعت پر جو ہے وہ جج صاحب نے بشرا بی اور عمران خان کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا عمران خان صاحب تو جیل میں ہے وہ بیچارے کیسے پیش ہو سکتے ہیں جیل میں یا تو وہ پھر جج صاحب پھر عدالت میں چلے جیل عدالت لے کے جیل میں چلے جائیں تو یا پھر وہ ادھر پیش کریں جی میں تھے ان کا وکیل کہہ جی عمران خان صاحب تھا جیل ہے جنہیں ہو سکتا جا جنہوں نہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب کتے نے بلٹا اینی ہاؤ لیکن اس کیس میں بشرا بی بی پیش نہیں ہوئی بشرا بی بی نے وکیل کے ذریعے ادھر پیش کیا کہ طبیعت ناساز ہے بہتر محسوس نہیں کر رہی موسم شوسم ذرا چینج ہویا ہے ہوا شاہ چلی ہے تھوڑ جی تھنڈ لگی ہے تو بشرا بی بی نے یہ کوئی بہانہ بنا کر پیش ہونے سے انکار کر دیا تھا اب عدالتیں ہیں وہ ایسے تو نہیں چلتی عدالت نے کہا جی کوئی کہا نہیں بیمار ہوگی تو پھر کیلی کہا لے کسے ڈاکٹر دا کوئی کاغذ پیپر کوئی دعا لئی ہوئے کوئی میڈیکل رپورٹ کوئی کس قسم دی بیماری ہوئی ہے رپورٹ پیش نہ ہو سکی ظاہر ہے اگر بیمار ہوتی تو رپورٹ پیش ہو بشرا بی بی کے وکیل نے کہا جی ہم نے لہور سے آنا ہوتا ہے اس لئے سماعت کے درمیان میں لمبی تریخ چھ مینے سال ڈیر دو سال تریخ پر آ دے ہو دوزار پنجی دے کسے مینے تریخ پا دے ہو پھر لمبی تریخ لیکن جج صاحب نے کہا جی سماعت تو ایسے ہی چلے گی کتنا سپیشل تو نہیں ہم لے سکتے آپ کو کہ آپ کی خاطر کو چھ مینے سال کی تریخ ڈال دیں کہ چھ مینے سال بعد ہم دوبارہ آپ کو بلائیں ایسا تو نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک فیور دے سکتے ہیں کہ آپ لوگ کمرہ کرائے پہ اسلام باغ لے لیں مجھے تو اس بھولے جاجے کی سمجھ نہیں آتی جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ یہاں پر عمران خان صاحب کا بنی گالم اتنا بڑا گھر ہے اور پھر اس بھولے جاجے کی مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کو شاید یہ بھی نہیں پتا اس نے شاید لطیف صاحب کا بیان نہیں سنا نا کہ خاور مانکہ کا اپنا گھر ہے اور بشرا بی بی اسی گھر میں رہ کر عمران خان صاحب کے درہ قریب ہوئی تھی آپ لوگ کو یاد ہے وہ ساری سٹوری یہ پر پھر جائیں گے تو کچھ دو سے اتراز کرتے ہیں ہم اسے اتراز سے بچنے کے لیے درہ آگے نکلتے ہیں وہاں پر وہ پرانی چیزیں جو ہے وہ نہیں دہراتے کہ بشرا بی بی کب آئی کہاں رہی بنی گھلہ کیلی رہی ساتھ کوئی رہا کیسے خان صاحب سے ملتی تھی کون ارینج کرتا تھا یہ تمام چیزوں پر ہم نہیں پڑتے دوست ہمارے اس پر اتراز کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پر بات نہیں کرنی چاہیے چلے خور خیر گزشتہ اسمات پر خاور مانکہ نے درخواست کی تھی کہ اس کیس کا ٹرائل بھی جیل میں کریں یار یہ بڑی دلچوست مزے کی ہوگی سپریر نے آج عمران خان کو سیکیورٹی وجوہات کی پیش پیشنا کرنے کی جو ریزن ہے وہ کر دی تھی یوں جاج صاحب نے آرڈر پاس کر دیا کہ عدت میں نکاح کیس ٹرائل اب جیل میں ہوگا یعنی ایک اور کیس جیل میں ہوگا کیا بات ہے اب اس کیس میں خاور مانکہ چاہتے یہ ہیں کہ بشرا بی بی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کی حقیقت ساری دنیا کے سامنے لائے جائے اور پھر عمران خان اور بشرا بی بی کو ایک دوسرے کے سامنے شاید یہ خاور مانکہ یہ خواب ہو سکتا ہے میرا تو یہ خواب حرجز نہیں ہے اس کے حسبن کے سامنے کھڑا کر کے وہ سوالات کیے جائے جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ میں تو یہ خواہش نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں ایسا چاہتا ہوں اور نہ ہی مجھے ایسا سننے کی کوئی عادت ہے کہ وہ عمران خان صاحب سامنے بیٹھے ہوں اور بشرا بی بی سے اس قسم کے سوالات کیے جائے کیے جا رہے ہوں جو کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہاں جی بتائیں مطلب کہ یا عدد میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اور اگر ہوا تھا تو کیوں ہوا تھا کیونکہ آپ کے حسبن کہہ رہے ہیں جی میرے پاس ثبوت ہے کہ میں نے اپنی بیگم کو طلاق کس تاریخ کو دی تھی اور اگر اس تاریخ کو طلاق دی دی تو اس سے آگے جو تین مہینے ہیں جو لیڈیز کے منتلی ہوتے ہیں ان کو اگر پورا نہیں کیا تو آپ نے نکاح کیسے کر لیا اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی پروف ہے جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا وہ بھی اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ جی مجھے دو دفعہ نکاح دوسری دفعہ بھی نکاح پڑھانا پڑھا کیونکہ پہلا نکاح جو ہے بھی عدد میں ہو گیا تھا تو یہ سب کچھ کیوں کیا تو وہاں پر عمران خان صاحب جذباتی ہو کر اللہ معاف کرے کوئی ایسی بات کوئی ایسی حرکت کوئی ایسی چیز کر دے تو وہ مطلب برحل اینی ہاو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونا جا رہا ہے اس کیس میں لیکن کچھ نہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اس کیس میں میں نہیں چاہتا کہ یوتھیے جو ہیں وہ یہ دن دیکھیں جب عالم اسلام کے عظیم لیڈر کو ایک چوک میں بٹھا کر کوڑے مارے جائیں اس جرم کی سزا کے طور پر خدا نہ کرے ایسا ہو کیونکہ ظاہر عالم اسلام کے لیڈر ہونے کے ناتے ناتے ان کے نام کے ساتھ سابق وزیر عظم آف پاکستان بھی لکھا ہوا یہ کوڑے صرف عمران خان ہی بلکہ پاکستان کے چھبیس کروڑ عوام کے موہ پر پڑیں گے جن کا وہ کسی دور میں سیلیکٹ کر کے وزیر عظم بنایا گیا حتی خیر ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ انتہابات وقت پر ہو تخیر کی کوئی گنجیش باقی نہ رہے وہ تخیر کا ہر دروازہ بند کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہائی کورٹ ایسے اقتدامات کر رہی ہے جن سے یوں لگتا ہے کہ انتہابات میں وہ کوئی نہ کوئی رنگ بازی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں ہائی کورٹ والے وہ کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وہ ایڈوینچر نہیں جسے کہتے کیونکہ ابھی تک جو کہا جاتا ہے نا کہ ابھی تک مجود ہیں کچھ ایسی طاقتیں ابھی تک لادلے کو لادلہ بنانے کے لیے مجود ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں کوئی نہ کوئی لڑلا پن لڑلا چیزیں ہوتی رہیں اگر ہائی کورٹ لاہور میں بھی ایسا ہے تو بڑی بات ہے مطلب یہ تو وہی بات ہوگی کہ آپ کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے آپ کو حکم دے رہا اور آپ جو ہنیچے سے کوئی کور کمانڈر ہی آگے پیچھے جیو اس کا تو اسی مطلب ہی آ جا سکتا ہے جب آپ کا اس ادارے کا سب سے بڑا سربراہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا تو پھر میرے خیال میں نہ ہی ہوتا تو بہتر ہے لیکن چلیں خیر آج ایسا ہی سپیئر کورٹ میں کیس لگا جس کی سماعت قائم مقام چیف جسس تارک مسعود نے کی بلوچستان ہائی کورٹ نے ہلکہ بندیاں کلاہ دم قرار دی اب جب شیڈول جاری ہو گیا ہے اس دوران ہلکہ بندیاں دوبارہ کرانے کے چکر میں دیفینیٹ انتہابی عمل جو ہے وہ متاثر ہو گا جیسس تارک مسعود صاحب نے یہی فیصلہ دیا ہے کہ انتہابی شیڈول جاری ہونے کے بعد ہلکہ بنیوں پر اطراز اٹھایا جا سکتا ہے جیسس تارک مسعود نے صاحب نے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالی دم قرار دے دیا ہے اور انتہابات میں تحیری دروازہ کا جو آخری دروازہ ہے نا جو میرا خیال ہے اب اب کہاں سے آئے گی اگلی درخواست پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آ جائے گی یا پھر کے پی کے میں کچھ ایسا ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اب جو شٹ اپ کی کال ہے نا یہ جو ہے نا وہ آخری دروازہ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ بھی ایسے لئے ہی فیصلے دے رہی تھی ان کو بھی مطبع ایسا کرنے سے روک دیا گیا دوسرا پشاور ہائی کورٹ نے ویسی ہی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جیسا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ سے سنایا گیا تھا پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ میں بھی انتظامیاں سے ریٹرننگ آفیسر لینے کے معاملے کو چیلنج کیا ہے اب چیف جفسس قاضی فیصلہ کہہ چکے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس کوئی ایسا احتیار نہیں کہ وہ ایسی درخواستوں کو سنیں ایسی درخواستیں صرف سپریم کورٹ میں آ سکتی ہیں لیکن پھر بھی پشاور ہائی کورٹ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر عدلیہ کیا عدلیہ عمرانی باقیات کا خاتمہ عدلیہ سے جو عمرانی باقیات ان کا خاتمہ نہیں اس کا یہ سوال ہے اور ویلڈ سوال ہے کیونکہ اب تک دیکھیں مجھے میری سمجھ سے باہر ہے یہ کس قسم کا انصاف ہے یہ عدالتیں کیا چاہتی کی ہیں اس ملک سے اس ملک کی مطلب کون نہیں چاہتا کہ اس ملک میں انتہابات ہوں کس کی خواہش ہے کہ اس ملک میں انتہابات نہ ہوں اس وقت کون سا ایسا پاکستان کا ہمدرد ہے یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں انتہابات ہوں ان کے انتہابات کے بعد ایک مضبوط جو ہے وہ ایک نظام بنے جس میں ایک طاقتور حکومت بنے جو دوسرے ممالک کے ساتھ پاکستان کے اندر انویسمنٹ پاکستان کے اندر ترکیاتی کام پاکستان کے اندر مہنگائی کا خاتمہ پاکستان دوسرے ممالک سے اپنے تلقات بہتر کرنے کے لیے کام کرے اور یہ تب ہوگا جب ایک مضبوط قسم کی حکومت بنے گی اور وہ تب ہی بن سکتی ہے جب اس ملک میں انتہابات ہوگا لیکن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ اس میں رکھنا ڈال رہا ہے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا اسے تلق نکلتا ہے ہر لحاظ سے کیونکہ عمران خان کو اس کا بات اندازہ ہے کہ اگر یہ انتہابات ہو گئے پانچ سال کے لیے اگلے جو اسمبلیاں دوبارہ بن گئی تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو پانچ سال انتظار کرنا پڑے گا چاہے وہ اڈیاں رگڑے سڑک پہ اور چاہے وہ کچھ اور رگڑے سڑک پہ وہ بچے جو کرتے ہوتے تھے کچھ بھی کرے لیکن اگلے پانچ سال حکومتیں جو ہے نا وہ پوری کریں گی جیسے بھی کر کے کریں گے وزیرادم پوری کرے یا نہ کرے لیکن پچھلا ریکارڈ یہ بناتا ہے کہ حکومت پانچ سال پوری کرے گی کیونکہ پچھلی پانچ تین اسمبلیاں جو ہیں چاہے وہ عاصف علی ذرداری صاحب کی ہو چاہے وہ نوازچی صاحب کی ہو چاہے وہ عمران خان صاحب کی تینوں اسمبلیاں نے اپنے پانچ سال پورے کی ہیں یہ بات کن پر ہمیں وزارت عظمہ والی بات کو چھوڑتے ہیں آگے چاہتے ہیں لیکن اس وقت کوئی نہیں چاہتا تو وہ صرف عمران خان اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں انتہابات میں تحیر کے حوالے سے سہل وریج صاحب نے ایک اور کالم لکھا انہوں نے آج انکشاف کیا کہ الیکشن التوا کی تجاویز طاقتور تلین افراد کے دو اہم مشیروں اور دو نگران شخصیات کی طرف سے آئی ہیں تجاویز میں کہا گیا ہے کہ معاشی استحکام آنا شروع ہو گیا ہے الیکشن ہوئے تو یہ معاشی استحکام قائم نہیں رہ پائے گا فوری انتہابات میں تحریک انصاف کی جیت کو روکنا مشکل ہے یہ تفتیش ناکت بات ہے عارضی وقت کے لیے نگران اقتدار کی بھوک میں ملک کو بہرانوں میں دھکیلنا چاہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو اس پہ وہ مطلب کے کچھ چیزیں کروں کہ بس لیکن میں میرے خیال میں صبر کر جانا چاہیے جب شاید جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم اقتدار کے بھوکے کہہ رہے ہیں اقتدار جو اس وقت نگران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شاید لائے ہی دو سال کے لیے گیا ہو ان کو یہ بتایا گیا ہو گئے آپ دو سال کے لیے آ رہے ہیں اور پھر ان کو یہ بھی بتایا ہو گئے کہ پاکستان کے بہترین دماغوں میں سے آپ بہترین دماغ ہیں جن کے ذریعے ہم نے ملک کو پتہ نہیں کہاں لے کے جانا ہے یہ جتنے بھی بہترین دماغ ہونا یہ وہ نہیں کر سکتے جو ایک سیاستدان کر سکتا ہے جو ایک محبے وطن لیڈر کر سکتا ہے جس کا کام ہی یہ ہے جس کی اپنی ساری ساخت اس پر بیٹھی ہوئی جس نے اگلی ساری سیاست اسی چیز پر کرنی ہے کہ میں آج بہتر کروں گا تو میں اگلی الیکشن دیتوں گا ان سے بہتر یہ لوگ کر سکتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تو ظاہر ہے کچھ ان کو لانے والے دو سال کے لے کے آئے تھے اور کچھ خون کا ایسا نشہ ہے ان کو لگ گیا ہے اور اب ان کا دل نہیں کر رہا ہے اقتدار کو چھوڑنے کے لیے نہیں میرے خیال میں ان کو اقتدار چھوڑنا چاہیے یہ عارضی ڈیوٹی آپ لوگوں کی لگی تھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ انتہائی ایماندارے سے اپنی یہ ڈیوٹی پوری کریں اپنے گھروں کو جائیں اور الیکشن ہونے دیں اور اقتدار جو ہے وہ منتحب نمائندوں کے حوالے کریں میرے دل بڑا کر رہا ہے میں اس پر بات کروں لیکن میرے خیال میں نیسیسری ہو جائے گی نہیں کرنی چاہیے درگزر کرنا چاہیے خیر ادھر الیکشن کمیشن نے ملک بھر کے ووٹرز کا ڈیٹا جاری ڈیٹا جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے اور حتمی معاملات جو ہیں وہ مراحل جو میں داخل ہو چکے ہیں ظاہر آنے والے دنوں میں یہ چیزیں ہوں گی الیکشن کمیشن کے مطابق ملک میں ووٹر کی تدار بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار سات سو ساٹھ ہو گی ہے بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار سات سو ساٹھ ہو گی ہے ملک میں مرد ووٹروں کی تدار چھے کروڑ بانوے لاکھ تریسر ہزار سات سو چار اور ملک میں خواتین ووٹر کی تدار پانچ کروڑ ترانوے لاکھ لاکھ اور بائیس ہزار چھپن مطابق تقریباً عالموں سے برابر ہیں جی خواتین جو ہیں مردوں کے برابر ہیں فواد چوری نے کی بیوی نے ایک نئی رنگ بازی شروع کی ہے ہبا ہبا فواد نے آج جہل میں فواد چوری کی انتحابی مہم چلانی شروع کر دی ہے یہ حق ہے اس کو ہم رنگ بازی ہی کہیں گے لیکن چلو کوئی بات نہیں چلالیں لیکن مخترمہ نے ہو بہو مکمل طور پر مریم نواز کا جلس کا ہلیہ جو ہے نا وہ کافی کر لیا ہے اس انداز میں گلاس پانی کا پکڑا ڈریس بھی مریم نواز والا پہن لیا اس پوز میں تصویریں کھنچوا کر پوسٹر پر لگوا لی سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ایک طرف یہ خاتون مریم نواز پر کیچڑ اچھالتی ہیں ایک اخلاق سے گری زبان استعمال کرتی ہیں دوسرے طرف سیاسی زندگی میں مریم نواز کو آئیڈیال 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 بھی اپنا بناتی ہیں لیکن چلو کوئی کہل نہیں جو بکتا ہے وہ ہی خریدنا چاہیے اب ان کو اگر لگتا ہے کہ مریم نواز جو ہے لوگ مریم نواز کو اس روپ میں پسند کرتے ہیں تو لوگ ان کو بھی کریں گے تو کوشش کر کے دیکھ لیں اس کھلی منافقت پر کہنا چاہوں گا کہ مریم نواز کے نظریات کو بھی تو فالو کریں نا مریم نواز نے جو کیا ہے کیا وہ فواد چوری صاحب کی جو بیوی ہیں وہ کر سکتی ہیں فواد کی بیوی نے جہلہ میں جا کر فواد کے بھائیوں کے خلاف مطلب اب وہ فواد کے بھائیوں کے خلاف ہی جو ہے وہ محاذ لڑیں گے اس کو جہلہ پریس کلاب میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تو اس نے فواد کے بھائی فیصل چودری پر الزام لگایا کہ اس کے کہنے پر مجھے اندر مطلب کہ اس میں اندر انٹر نہیں ہونے دیا یعنی حبہ فواد نے اپنے شوہر کی انتہابی مہمکہ غاز فواد چوری کے بھائیوں کے خلاف پریس کانفرنس کر کے کیا ہے یہی نہیں حبہ نے ہی بھی الزام لگایا ہے کہ مجھے فواد کے بھائیوں نے گرفتار کرنے کی کوشش بھی کیا ہے بڑی اچھی بات ہے کرنے چاہیے یہ جانے دے ہو جانے تو پوندانے ہمارا اسے کہ یہ بھائیوں کا معاملہ ہے بھائی جانے بھابی جانے ہم آگے چلتے ہیں پی ٹی آئی کے نمو کے شناختی کارڈ بلوک کر دیئے ہیں مراد سعید آزم سواتی حماد اذر میاں اسلام اکبال حافظ قرد عباس کرامت علی کھوکر علی امین گنڈاپور امتیاز شیخ واسق یوم عباسی علی اسگر منڈا مسرد جمشید چیما جمشید چیما احمد نیازی زبیر خان نیازی اسد زمان سعید احمد سندو ندیم عباس بارہ غلام وحیدین دیوان آئی ڈی کارڈ بلوک کر دیا ہے اور یہ بھی اطلاع ہے کہ ان کے آئی ڈی کارڈ بھی بلوک کر دیا جائے اب دیکھیں ان لوگوں کا جرم کس لیول کا ہے کہ ان کے پاسپورٹ تک جو ہیں وہ بلوک کیے جا رہے ہیں آئی ڈی کارڈ بلوک اب جرم دیکھیں کس قسم کا ہے کیا نارمل مجھے اس کی مضمبت کرنی چاہیے لیکن جب ان کا جرم دیکھا جائے نا تو پھر مضمبت کرنے کو دل نہیں کرتا دیکھیں سیاسی کارکن سیاست نہیں کرے گا تو کیا کرے گا اگر آج ان سیاسی کارکنوں کو روکا جا رہا ہے سیاست کرنے سے تو ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ ان کو روکا جانا ہے اور اس کی جگہ پر اگر جیسے پچھلے ادوار میں ہوتا رہا وہ میرے خیال میں ایک ان کا کوئی بغیر جرم کے جیسے نواز شریف کو صرف اکامہ پہ اور ان کے لیڈران کو چھوٹے چیزوں پہ پکڑ کے اندر ڈالتے رہے آج میہ صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا وہ میں آپ کو جو صبح والا ویلو ہوگا اس میں بتاؤں گا کہ کیا کیا باتیں ہوئی مرڈر ٹون میں آج جب سندھ کے لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے تھے لیکن اب تک اتنا ہی کافی لمبا ویلو ہو گیا روٹین سے زیادہ لمبا ہو گیا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اجازت ضرور دیں لیکن اس سے پہلے میں پھر آپ کو رمائن کروا دوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس سوال کا جواب ضرور دیں کیا جو فواد چوری کی بیوی میرے موں سے بیوہ نکلتے نکل کے رہ گیا ان کی جو بیوی ہیں کیا وہ کامیاب ہو پائیں گی فواد چوری کو اندر بیٹھے سیٹ جتوا پائیں گی آپ اپنے ذہن میں ایک چیز رکھیں جواب دینے سے پہلے فواد چوری کا آخری جلسہ دو ہزار اٹھارہ میں جن کی خالی کرسیوں سے عمران خان نے خطات کیا تھا سوشل میڈیا ٹاک سو ون فیس بوک کا ہمارا پیج ہے اس کو ڈھونڈ کر فالو کریں اجازت دیں پھر آپ لوگوں سے بات ہوگی خدا حافظ